پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری مسلم میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لئے صدقہ ہے ایک اور دوسری حدیث میں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اس پر تمہیں عجر و ثواب ملے گا یہاں تک کہ اپنے بیوی کے موں میں ایک لکمہ بھی رکھو تو اس کا بھی ثواب ہے اب ایک تیسری حدیث صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں پھر ہم ان تینوں حدیث پر گوھر کریں گے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے تو اس میں بھی عجر و ثواب ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حران ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے ارشاد ہوا تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ شخص اپنی شہوت بیوی کے علاوہ حرام کے راستے سے پورا کرے تو اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں اس طرح اگر وہ حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے عجر و ثواب ہوگا یہ تینوں حدیث جن کا اوپر ذکر ہوا ہے بخاری اور مسلم کی ہیں لیکن ان کی صحت میں کسی شک و شبہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان حدیث میں عورت کی عزت و تقریم کی طرف اشارہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات قائم کرنے اور عزدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کی ترقیب بیان کی گئی ہے اگر ان حدیث پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو آج گروں میں جو آئیلی اختلاف پیدا ہوتے ہیں ان کا مکمل حل مجود ہے ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بیات پر عورت کو طلاق طلاق کہہ کر گروں کو برباد کر دیا جاتا ہے بچے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں اور عورت کو کسی انتے غار میں دکیل دیا جاتا ہے اسلام نے عورت کو عزت و تقریم اتا کی دنیا بھر میں حقوق نصوہ کے علمبردار تنظیموں نے اپنے منشور میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے عورت کو دیا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ذرا اس پر غور فرمائے آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی دو بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لئے کچھ مانگا اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک خجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں میں نے وہی خجور اس عورت کو دے دی عورت نے اس خجور کو دو حصے کیا اور آدھا آدھا ان دونوں بچیوں کو دے دیا خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا ام المومنین کو بڑا ترجب ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان سے یہ قصہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سن کر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ حقوق نسوہ کے نام نہات تنظیموں کے لئے تازیانہ کی حصیت رکھتے ہیں ارشاد فرمایا جو شخص بیٹیاں دے کر ازمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو وہ قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائیں گی یہ حدیث کسی بھی مسلم گرانے کے لئے بے پناہ خوشی و مسرط کا باعث ہے جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار لوگوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچیاں ان کے لئے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لئے رحمتیں لے کر آتی ہے تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے وہ زیر میں درج ہے ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھی ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی پیدا ہوتی اور اس کے ہاں یکے بعد دگرے چھے بیٹیاں ہو گئیں اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی وہ ڈر رہا تھا کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے شیطان نے اس کو بہکایا چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اس کی کچھ فہمی پر گھور کریں بھلا اس میں بیوی کا کیا قصود رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سواب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے لہٰذا فرشتوں نے اسے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے پہلے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اس کو جہنم میں جانے سے روک دیا فرشتے لے کر اس کو دوسرے دروازے پر لے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آٹھ بن گئی اب وہ تیسرے دروازے پر لے گئے وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی اور جو اس کا دفعہ کرتی اور جہنم کے جانے سے روک دیتی غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھ دروازوں پر لے کر گئے مگر ہر دروازے پر کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی اب ساتھوہ دروازہ باقی تھا فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دئیے اس پر گبراہت تاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا اس سے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند گیا اور دوا کی اے اللہ مجھے ساتھویں بیٹی عطا فرما اس لیے جن لوگوں کو قضاء قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کو یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں یہ سرا سر غلط ہے اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل داخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ الاشریک ہے وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پر راضی ہو اللہ نے سور شورا میں ارشاد فرمایا ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے اگر آپ کیوں ہماری ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک کرنا شیئر کرنا